اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چلے ہوں میرے سکھے رچے ہوں گے دو چار دن ہو گئے ہیں میرے دو تین دن کو جو نہیں آئیے تھوڑا تل نہیں کر رہا تھا جو بنانے کے لیے صحیح نہیں تھی تو آج میں نے سوچا کہ کوئی سپیشل سی ویڈیو بنائیں اب دوستو کے ساتھ شیئر کریں کچھ جو میں جنگل سی چیزیں لے کے آیا ہوں کچھ آپ دیکھ رہے ہوئے بھرال آپ کو بتاتے ہیں پہلے ان کے بارے میں بھرال میں یہ جو چیزیں لے گیا ہوں اپنے تیتروں کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے نام بھی میں بتاتا ہوں آپ کو اور ان کا فائدہ نقصان بھی بتاتا ہوں بھرال ہم تو لے گیا ہوں تیتر کے لیے کالے تیتروں کے لیے کالے تیتروں کے لیے بھرال جیسے یہ چیزیں آئی ہیں تو میرا گورا تیتر جو ہے تو بیٹھ کے آئے پہلے اتنے کھانا شروع کر دیئے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ مونگی مونگی کی پھلیاں مونگی کی پھلیاں ہیں سب سب تالا تالا فریش اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے پٹ پیرو ٹھیک ہے ات کو ہم کہتے ہیں پیلو اور یہ کہتے ہیں پٹ پیرو ٹھیک نہیں میں اس کو پٹ پیرو کہا جاتا ہے پیلو کہا جاتا ہے اور اس کے جو نام ہے مکوپوٹی بھی ہے بہرال یہ گورا تیتر یہاں چھوک رہا ہے یہ مکوپوٹی بھی کھا رہا ہے اور مونگ کی پھلیاں یہ بھی کافی تاریخ ہے یہ آدھی نگری برنے پیلیٹ ساف ہو گئی ہے باقی آدھی بچی ہے اس میں بھی آنکھ ڈال کے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ دیتروں کے لئے بچے ان کے بہرال جو نسی ہوگا دیتروں کو کھلائیں گے پہلے پہلے یہ گورا تیتر کھا لیں ہمارا ڈال کے بعد میں جو بچہ بچہ چمال ہوں کھلا گے اپنے پرندوں کو تو یہ جی موگی جو پھلیاں ہیں جو ہوتی زبردست اچھی تازہ فریش یہ باہر سے بھائی سافت دروالوں کے زمین میں لگے ہوئے کبھی کبھا ہم پرندوں کو کھلا دے ہیں آج سپڑے لے کے ہم تو میں نے کہا کیوں کہ میں نے بنا نہیں ہے ویڈیو ویڈیو کے لئے آپ کو بتانے کے لئے یہ فریش تازہ ان کو نہ بھیگونا نہ کرنا یہ تیتروں کو کھلا ہے تیتر طاقت تیتروں میں آتی ہے تیتر مستی بھی کرتے ہیں کیونکہ تازہ فریش کھرا کے اور یہ جو مکو بوٹی کافی دوست کہتے ہیں مکو بوٹی کیا ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہے تو میں آپ کو یہ جو ہے باقاعدہ ہاتھ بھی لے کر دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ اس کے کچھے دانے یہ والے ہیں پکے دانے یہ ہیں ان کو مکو بوٹی بھی کہا جاتا ہے اور پیلو بھی کہا جاتا ہے کافی میں لے گیا تھا کپڑے بھی خراب ہو گئے جیب میں ڈال کے لائے تو کپڑوں کا جیب بھی خراب ہو گیا تو یہ جو ہے تو جیتروں کو کھلائیں ایک دو جیتر کو جو کام بادی بندہ آزما ناک بندے مادے میں کوئی انفیکشن ہے بیٹھاں کے راستہ ہی مموں کر رہے ہیں تو ایک یہ اور یہ دونوں چیزیں ہم چار آٹھ دانے اس کے کھلائیں گے دو چار پھلیا اس کی کھلائیں گے تو جیتر کا جو کام بھی ختم تیتر میں مستی بھی آئے گی تیتر کو کوئی ایسے بیماری بھی نہیں ہوگی تیتر بستی بھی ان سے کرتے ہیں کیونکہ جنگل کی جو چیزیں کھلانے سے تیتر مستی وغیرہ میں آجاتے ہیں اور اچھی ملائی جاتے ہیں اور تیتر فریش اور ہیلی رہتے ہیں تو یہ قدرت چیزیں کھلانے سے لیتے ہیں سو یہ تھا چھوٹی کی ویڈیو چھوٹی کی انفرمیشن امید ہے کہ آپ کو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے جینل کو کنے سبسکرائب پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں